ہر قوموں کے اپنے ایک سال کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام ہے پھر آپ دیکھوئے کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے تمام قوموں کے سال کا آغاز تمام قوموں کے سال کی ابتداء شراب پینے میں ناچنے میں گانا گانے میں دھاس میں رخص و سرور میں زنا میں حرام خوری میں بدکاری میں حرام کھانے میں جوا کھلنے میں کسی کے عزت کے لٹنے میں ان تمام چیزوں سے شروع ہوتی ہے چاہے آپ وہ یہودیت کا مذہب لے لے چاہے وہ عیسائیت کا مذہب لے لے چاہے وہ ہنود کا مذہب لے لے چاہے وہ مجوسیت کا مذہب لے لے چاہے وہ سنیت کا مذہب لے لے چائے و ہندو کا مذہب لے لے جن کا سال نشمبر پر ختم ہو کر جنوری سے شروع ہوتا ہے جن کے سال کا پہلا دن جن کی جنوری کی پہلی تاریخ شراب پینے میں حرام خوری میں زینہ میں جوا کھیلے میں عیش و عشرت میں عیاشی میں ان تمام چیزوں سے شروع ہوتی ہے اے مسلمانوں تمہارے سال کا آغاز محرم الحراب قربانیوں کے دنوں سے شروع ہوتی ہے قربانیوں کے دنوں سے شروع ہوتی ہے محرم الحرام کی ایک ایک تاریخ اٹھا کر پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محرم الحرام کی ایک ایک تاریخ تمہیں قربانیوں کا سبق یاد دلا رہی ہے دس محرم الحرام کو عظیم المرتبت واقعہ اپنے جگہ پر مسلم ہے جو حضرت حسین رسی اللہ تعالی عنہ کا پیش آیا وہ اپنے جگہ پر ہے میں اس واقع کو چھڑنا نہیں چاہتا میں اس واقع کو بتانا نہیں چاہتا انشاءاللہ ایندہ جمعہ میں میں تفصیلاً اس واقع کو بتاؤں گا لیکن یاد رکھو اس واقع کے اندر کچھ تاریخ کے لکھنے والوں نے کچھ اجتہاد کے لکھنے والوں نے کچھ او علماء جو پیٹ پالنے کے لیے چند پیسوں کے خاطر چند دولت کے خاطر اور اس واقع کے اندر جھوٹی روایتوں کو ملا دیا اور جھوٹی باتوں کو ملا دیا اور امت کو یہ کہہ دیا کہ دس محرم الحرام کو تم جو ہے شربت بنا کر پلاو دس محرم الحرام کو ماتم کرو تم غم کرو اور ناچو آگ کے اوپر اور رسیوں سے اپنے جسم کو زخمی کرو ان تمام چیزوں کو بتا دیا اور یہ نادان امت اور یہ بھولی بالی امت ان تمام چیزوں کو لے کر چل پڑی اور لے کر چل پڑی اور اسی کو اپنا دیر سمجھ لیا اور اسی کو اپنا اسلام سمجھ لیا اور اسی کو اپنا شریعت سمجھ لیا اور اسی پر عمل کرتے رہے یاد رکھو دس محرم الحرام کو شربت پلانا یا کھانا کھلانا یا کوئی مٹائی بنانا یا آگ پر ناجنا یا رسیوں سے اپنے جسم کو زخمی کرنا جو خرافات ہیں جو رسم ہیں جو بدعات ہیں ان تمام چیزوں کو کرنا یاد رکھو کام کھول کر سنو دل پر لکھ جاؤ اس بات کو یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے یہ ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے محرم الحرام کو دس محرم الحرام کو جو خرافات جو رسم و رواج ہمارے اندر رائج ہیں ان سے ہمارا دین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تم کہاں سے اٹھا کر لے آئے سبق کو کہ کہاں سے لے کر آئے ہو تم کھیل کود کو ہمارے دین کا تعلق نہیں ہے دس محرم الحرام کو